موسیقی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسری میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ جو نئے آنے والے سبسکرائبر ہیں جو نئے بھائی ہیں وہ بار بار وہ کمنٹ نہ کریں جس پہ میں آر ایڈی کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اب ارائیگو فرماسیوں کی پوری ایک پلی لیسٹ جو ہے اس چینل پہ موجود ہے پلی لیسٹ پہ جائیں وہاں پہ تمام ویڈیوز ہر انفرمیشن پہ موجود ہے اس کو پلیز دیکھ لیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو انفرمی نہ ملے تو پھر آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں بہت ساری کمن باتیں جو ہیں وہ بار بار پوچھی جاتی ہیں حالانکہ میں بار مشکل ایک ہفتہ ہوا اس پر تمام ویڈیوز بنا کے میں نے اپلوڈ کر دی ہیں تو آج جو اہم نیوز اور اہم انفرمیشن آپ لوگ سا شیئر کروں گا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لازمی طور پر اٹھائیے گا کافی زیادہ میں نے جب لاسٹ ویڈیو آپ لوگ سا شیئر کی لاسٹ کروانے کے انونسمنٹ آئی تو اس وقت بہت ساری دوستوں نے ٹرک سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کمنٹ کیے کہ کیا ٹرک کا لائسنس بھی ہم فری کر سکتے ہیں تو آج آپ لوگ کے لیے یہ نئی جو اپرچنٹی ہے وہ لے کے آیا ہوں نئی نیوز لے کے آیا ہوں کہ ٹرک کا لائسنس بھی اب حکومت فری کروانے کے لیے تیار ہے اس نے انونسمنٹ کر دی ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے لنک نمبر ون سے مل جائے گا اس میں تفصیلی بات کریں گے امیگرینٹس کے لیے ایک اور بڑی آفر ہے وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کروں گا بہت اچھی آفر ہے آپ سے ریلیٹڈ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ اس پہ بات کریں گے جو نئی رائت نئی میکیشن قوانین میں دی گئی ہے اس پہ آئیے اس کے بعد کال سے ایک بڑی رائت کی انونسمنٹ کی گئی ہے جو کال سے امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور آخر میں بات کروں گا ایک اہم مارکیٹ نے کافی اچھی ڈسکونٹ آفر دی ہے آپ وہاں سے خریداری کر کہ اچھا ڈسکونٹ لے سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے تو میں ٹرک کے لائسنس پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ مارکیٹ سے اوپل نہیں کسی آتو سکولہ سے یہ کرتے ہیں ٹرک کا لائسنس تو اس میں کاف کا لائسنس ڈال کے اور سی لائسنس ڈال کے اور پلس ای آگے لائسنس اگر آپ ڈال لیں تو اس کے بعد آپ کا تقریب پیکج جو ہے دو ہزار یورو تک پہن جات ہے حکومت نے انم نے اناؤنس کیا کہ یہ فری آف کاسٹ آپ کو کروائیں گے لنک نمبر ون نیچے ڈسکیپشن میں آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ سائنس کے بارے میں نمبر ایک تو یہ کہ آپ پاروں پہ ہونا چاہیے آپ کو یہاں آپ کی پاروں ختم ہو چکی ہے اجودہ پہ آپ کا ہونا لازمی ہے اب یہ بھی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہاں پہ ان لیگل ہیں انڈاکومیٹڈ ہیں جنہی کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں لیگل نہیں ہیں وہ یہ کورس نہیں کر سکتے ان کو لازمی طور پہ یہاں پہ پہ پہلے جو ہے یہ ریگو فرماسی ان کے ذریعے ریسیڈنسی لینا پڑے گی وہاں پہ آپ نے شاندی ان کو کر سکتے ہیں کہ میں کورس کروں گا اور اپنی بہاب پہ وہ ان کو یہ کورس کرنا پڑے گا وہ اس کٹیگری میں نہیں آتے کیونکہ کافی دوستوں کے کومنٹس اس پہ بھی تھے ٹرک کا لائسنس آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف سپین میں یورپ میں شنجن میں بڑھ کے آر آور دا ورڈ جو اچھے اچھے ملک ہیں وہاں پہ ٹرک ڈرائیورز کی انتہائی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ سپین کا ٹرک لائسنس کرتے ہیں تو آپ یورپی یونین میں کار آمد ہیں آپ اگر انگلینڈ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ابھی تک چینج کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کار آمد ہے لیکن اس سے باہر اگر آپ سوچیں امریکہ کانڈا اسٹریل یا نیوزیلینڈ اس طرح وہاں پہ آپ یورپ کا ٹرک ڈرائیورنگ کا لائسنس چلائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پہ اگر جائیں تو وہاں کا چلانا پڑے گا اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کا موڈ وہاں پہ جاگے اس کی لائسنس پہ چلانے کیا تو ایسا ممکن نہیں ہے باقی کچھ دوستوں کی طرف سے کمنٹ آئیں کہ دبائی کا سعودیہ کا پاکستان کا ہیوی لائسنس جو ہوتا ہے جو اس پہ آپ ٹرک چلاتے ہیں وہ ہے یہاں پہ چینج ہو جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی یورپ کے ملک میں وہ تبدیل نہیں ہوتا آپ کو یہاں پہ علیہ دا سے یہاں کا کرنا پڑے گا جو کی یورپی یورپ میں کار آمد ہوگا اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا خیار رکھنا ہے نیچے لنک موجود ہے کلک کریں اور وہاں پہ ریڈ کریں اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ٹرک کا لائسنس کرنے ہوئے تو وہاں پہ آپ انم کے ذریعے فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں ایمی گناٹس کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ج ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ارائیگو فرماسیون آئی اس کے پہلے ارائیگو لبرال کے قانون میں تبدیلی لائی گئی ارائیگو فرماسیون کے ساتھ ساتھ کچھ مزید تبدیلیاں لائی ہیں جس میں نیشنالٹی کا خاص طور پر انہوں نے کہا کہ انپر لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف اب اورال دے کے ڈپرومہ لے سکتے ہیں اس پر نیشنالٹی جمع کروا سکتے ہیں اسی طرح اور بھی کچھ چینجنگ کی گئی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے ان چین کی گئی ہے جو کہ آہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے اس کا لنک آپ کو لنک نمبر ٹو نیچے مل جائے گا جیسے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے اس لنک کو تو نیچے آپ نے فیملی کے ٹاپک پہ چلے جانا کہ فیملی کے لا میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں وہاں پہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں وہاں پہ ایک بہت اچھی نشاندہ کی گئی ہے جس کی طرح میں ابھی آپ کو لے کے چلوں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا نئی تبدیلی ہے آپ کو معل معلوم ہے کہ آپ اگر اپنی فیملی کو بلاتے ہیں اگر آپ کی صرف وائف ہے اس پہ آپ کی علایہ سے انکم ہزار یورو بھی چل جاتی ہے اگر آپ کا ایک بچہ ہے بارہ سو انکم اگر آپ کے دو بچے ہیں ساڑھے بارہ سو تیرہ سو انکم آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ کے تین بچے ہیں تو چودہ سو انکم اگر آپ کے چار بچے ہیں تو پندرہ سو انکم سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کی انکم یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام کٹاگری ہیں فیملی بلوانے کے لیے لیکن اب مزید آسان کرنے جاری ہے حکومت امیگریشن قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ایک ترمیم شامل ہے اور بہت ہی خوشان ترمیم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آنے والے وقت میں جیسی یہ قانون ایمپلیمنٹ ہوگا جہاں پہ یہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں صرف ضرورہ ریگو فرماسیون کا انہوں نے قانون اتنی جلدی لاغو کر دیا اس کی یہ وجہ تھی کہ یہ بڑا قانون تھا اور اس میں لاکھوں ایمگرنٹس انوالف تھے اور لاکھوں ایمگرنٹس کے لیگل ہونے کا سوال تھا اور گورنمنٹ کا ٹیکس لینے کا اور اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کا سوال تھا اس وجہ سے اس کو فوراں ایمپلیمنٹ کر دیا گیا یہاں تک جی چھوٹے قوانین کی بات ہے یہ آہستہ آہستہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہوں گے ویسے آپ اس دن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے انونس کر دی آپ یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور جیسے ایمپلیمنٹ ہوگا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ٹینشن نہیں لینے گی کہ آپ کی انکم کتنی ہے بچے کتنے ہیں کیا مجھے انکم مزید انکریز کرنا پڑے گی کچھ لوگ دو دو جگہ پہ کنٹریکٹ چلاتے ہیں تاکہ ان کی انکم پوری ہو تو وہ فیملی بلا سکیں یہ تمام جنجر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی پہلے آپ کو دو تین جگہوں پہ مقابلہ کرنا پڑتا تھا ایک سیلری پہ جاب پہ گھر ڈونڈنے پہ گھر کے کنٹریکٹ پہ اب صرف صرف آپ کی ٹینشن رہے گی گھر اور گھر کے کنٹریکٹ کی ادھروائی یہ جو نومینہ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی کتنی نومینہ ہونے چاہیے فیملی بلانے کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی یہ قانونی امپلیمنٹ ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کار سے ایک بڑی رائد کی انانونسمنٹ کی گئی ہے اس رائد کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا ہم ایک دو مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنی مڈیفرنٹ ویڈیو میں اس جو یہ جو نئی آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یکم سپتمبر سے اکتیس دسمبر تک جو پبللٹ ٹرانسپورٹا ان کی ٹکٹو میں خصوصی ڈسکونٹ کرنے کا حکومت نے اعلان کیا تھا یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کتلونیا میں اور خاص طور پر بارسونا میں رہتی ہے تو یہاں اس وقت میرے سامنے لسٹ ہے بارسونا کی ٹرانسپورٹ کی ٹکٹس کی جو کہ ڈسکونٹ کل سے ہونے جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آن لائن آپ کو خریدنی پڑے گی لیکن اگر آپ کل سے خریدیں گے تو آپ کسی بھی کاؤنٹر سے جا کے لے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دس کی ٹکٹ جو دس بیاخت جس میں ہوتے تھے دس مرتبہ آپ سفر کر سکتے ہیں اس کی ٹکٹ پہلے گیارہ شارعہ پینتی سینڈ کی تھی اب جو ہے وہ ساتھ شارعہ پچھنوے سینڈ کی آپ کو ملے گی ڈسکونٹ کے ساتھ اس کے بعد مہینے کی ٹکٹ پہلے چالیس یورو کی ملتی تھی اور اب جو ہے وہ بیس یورو کی آپ کو ملے گی پہلے آپ کو تین مہینے کی ٹکٹ اسی یورو کی ملتی تھی اور آپ آپ کو چالیس یورو کی وہ ٹکٹ ملے گی یہ ایک بہت اچھا اعلان ہے لیکن ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گی اکتیس دسمبر تاکر اکتیس دسمبر کے بعد آپ کو واپس انہی پرائس پہ لے جائی گی حکومت جس پہ آپ نے پہلے جو ہے وہ سفر کیا ہے جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آج اون لائن بھی لے سکتے ہیں کل سے یعنی یکم سبتمبر سے آپ کسی بھی رینویس ٹیشن کے کاؤنٹر سے جا کے یہ ٹکٹس لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گارنٹی کا آر ایڈی میں نے مختلف ویڈیو میں بتایا ہے کہ کچھ یہ گارنٹی رکھیں گے کہ آپ نے لازمی طور پر مہینے میں چار مرتبہ سفر کرنا ہے تو پھر آپ ان اپرچونٹی سے ان ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ وہ جو آپ نے رقم ان کو دینی ہے اس کوٹی کے طور پر وہ ضبط ہو جائے گی جنوری میں اور اگر آپ نے سفر کیا ہوا تو وہ آپ کو رقم واپس مل جائے گی اہم مارکیڈا جس نے ایک بڑی آفر اننونس کی ہے اسے لازمی طور پر فائدہ اٹھانا چاہیے ہماری کمیونٹی کو آپ کو معلوم ہے کہ سکول آن قریب اپن ہو رہے ہیں بچوں کے اسمان کے لیے والدین کو اب ٹینشن ہوتی ہے ان پہ رقم خرچ ہوتی ہے ان کے کتابیں پینسلیں بستیں جو ان کے لانچ کے باکسز ہیں وہ تمام چیزیں خریدنے کے لیے اچھی امونٹ چاہیے اور اچھی خاصی امونٹ چاہیے تو اس کا حل جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے ایک مارکیڈ جو کہ کیریفور کے نام سے ہے انہوں نے نکالا ہے انہوں نے ایک تو ڈسکونڈ دیا آپ کو وہاں پہ پر پرچیزنگ پہ اور یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں جو بہت سارے والدین کو اتنا نالج نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ترخیطہ نمرو سا ہے خواہ وہ خنرال ہو یا سپیسیال ہو اس پہ کیریفور آر ایڈی ڈسکونڈ دیتا ہے اگر آپ وہاں سے خریداری کریں گے ایک تو آپ کو نارمل ڈسکونڈ جو بھی سب کے لیے ہے وہ انوز کیا گیا وہ ملے گا ساتھ اگر آپ ترخیطہ نمرو سا اپنا وہاں پہ شو کرائیں گے تو مزید آپ کو ڈسکونڈ ملے گا اس وجہ سے جو خاص طور پہ نمرو سا فیملیز ہیں وہ لازمی طور پہ کیریفور کی خریداری سے فائدہ اٹھائیں اور جیسا کہ ایک ہفتے با سکول اوپن ہونے والے ہیں بچوں کا تمام سمان وہاں پہ بہت اچھے ڈسکونڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بائی کر سکتے ہیں ملیں نیک سٹوڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ